ناظرین اکرام اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج سیاب چوتر کے تعلق سے ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں اور سیاب کو لے کر کے تمامی طرح کی اپ ڈیٹ آج کی اس ویڈیو میں دینے والے ہیں ویڈیو بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن جو تصویروں میں لڑکی ہے آج ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آخر کار یہ چھوٹی سی بچی کون ہے جو کی شہاب چوتر کے ساتھ ہے اور گول گپے کھا رہی ہے جس کے مسکرات کی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد شہاب بھائی بھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اگرگار یہ ننی سی اور کیوٹ سی بچی کون ہے سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے پہرے پہرے دوستو ساتھیوں جہاں بڑے بڑے لوگ اس شہاب سے ملنے کے لیے بے ہیں تو وہیں یہ ایک چھوٹی سی بچی بھی شہاب سے ملنے کے لیے کافی دور سے آئی ہے آپ نے دیکھا کہ شہاب کا سفر کتنا زیادہ خوبصورت رہا اور کتنی کتنی دور سے لوگ شہاب چطر سے ملنے کے لیے آئے لوگ شہاب کی ایک جھلک پانے کے لیے دیوانے تھے تو وہیں لوگ شہاب کو تمامی طرح کے توفوں سے نواز رہے تھے لیکن یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت ہے یہ چھوٹی سی ننی سی اور پیاری سی بچی جو کی سیاب کے ساتھ گول گپ پکھا رہی تھی دوستو ساتھیوں جس طرح سے تمامی لوگ سیاب سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں سیاب کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ دیوانے ہیں اور کافی گھنٹو گھنٹو جو ہم نے ویڈیو دکھائیں تھی کافی گھنٹو لوگ سیاب سے ملنے کے لیے بے قرار رہتے تھے اور سیاب سے ملنے کے لیے کافی کافی گھنٹے انتظار کرتے تھے لیکن آج سیاب کا جو سفر رکا ہوا ہے تو کافی لوگ سیاب سے ملاقات کر رہے ہیں ایسے میں یہ بچی بھی وہاں پہوستی ہے اور سیاب سے مل کر کے کافی زیادہ خوش نظر آتی ہے یہ وہ گاؤں ہیں لیکن یہاں پر سیاب تمامی لوگوں سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاصہ گاؤں کا یہ ویڈیو ہے جہاں سیاب نے پچھلا جمعہ آدھا کیا تھا وہاں موجود چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مسافہ کیا اور بچوں کو کچھ دین کی باتیں بھی بتائی وہی مسجد پر پہنچ کر کے مسجد کا جائزہ لیا جو مسجد کی کمیٹی تھی یعنی کہ ہر کوئی سیاب سے مل کر کے کافی زیادہ خوش ہے اور سیاب خود لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار سیاب کا سفر کیسا رہا ہے تو سیاب کو لے کر کے تمامی طرح کی اپ ڈیٹ سوشل میڈیا پر ملتی رہتی ہے لیکن اب ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی دو چار دن کے بعد جب سیاب کا یہ سفر شروع ہو جائے گا تو سیاب کی اپ ڈیٹ دینا شروع کریں گے کہ سیاب کا سفر کیسا چل رہا ہے اور سیاب کے ان کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور سیاب کہاں رکھیں گے کہاں سے سفر شروع کریں گے روج کتنا سفر تیہ کریں گے سب کس انشاءاللہ تعالی آنے والے دو چار دن کے اندر اندر ہم آپ کو اپنے چینل کے ذریعے بتائیں گے دراصل معاملہ یہ ہے کہ سیاب کو پرمیشن مل ہی چکی ہے یعنی کہ سیاب کے کافی زیادہ دوستوں نے بھی بتایا ہے اور پنجاب کے شاہی امام صاحب نے بھی اپنے فیس بک پوشٹ کی ہے تو وہاں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سیاب کی جو پریشانیاں تھی وہ مانو دور ہو ہی چکی ہے بس دو سے چار دن کی بات ہے پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد شہاب کا یہ سفر شروع ہو جائے گا پہلے کی طرح یہ سفر شروع ہوگا اور اس سفر میں اب اور زیادہ لوگ جڑنے والے ہیں وہی قریبی ملک پاکستان میں بھی کافی تعداد میں لوگ شہاب سے ملنا چاہتے ہیں قریبی ملک پاکستان میں لوگ شہاب کا انتظار کر رہے ہیں جہاں بڑے بوڑے شہاب سے ملنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں وہی چھوٹے بڑے اور نوجوان بھی شہاب سے ملنے میں پیچھے نہیں رہتے اور پاکستان میں بھی کافی تعداد میں لوگ شہاب سے ملنا چاہتے ہیں جس طرح سے انڈیا میں شہاب کو سیکیورٹی ملی وہیں پاکستان اور جن ملکوں میں بھی شہاب ہوتے ہوئے جائیں گے وہاں پر ان کو سیکیورٹی ملتی چلی جائے گی اور پھر وہ اس کے بعد مکہ اور مدینہ شریف کی یہ خوبصورت زیارتیں کریں گے اور حج کا جو کہ ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حج کریں گے ہم اپنی زندگی میں حج کے اس مبارک اور مقدس سفر پر جائیں گے تو شہاب بھی یہ سن کر کے یہ سوچ کر کے کافی زیادہ خوش تھے اور پھر انہوں نے اپنا یہ سفر شروع کر دیا جو کہ اپنے آپ میں ایک مقام رکھتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ شہاب کا یہ سفر کتنا زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر وہ بھی پیدلتے کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے جو کہ شہاب تقریباً ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر چکے ہیں یہ ہم نے آپ کو اپنے چینل کے ذریعے پہلے ہی بتایا تھا دیکھیں شہاب کا یہ سفر شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ سفر اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے گا یعنی کہ دو سے ڈھائی مہینے تو شہاب کو پاکستان کو ہی کروز کرنے میں لگیں گے پاکستان بھی کافی زیادہ جس طرح سے انڈیا میں شہاب کو دو سے ڈھائی مہینے لگ گئے ایسے ہی پاکستان میں شہاب کو بھی دو سے ڈھائی مہینے کا وقت گزارنا ہے دو سے ڈھائی مہینے کنٹینیو چلیں گے لیکن یہ سپیڈ جو ہے پہلے کے مقابلے شہاب کو بڑھانی پڑے گی دوستو ہمارے چینل پیارا آپ لوگ بنے رہے ہیں انشاءاللہ دالہ ہم تمامی طرح کی اپ ڈیٹ آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے دیتے رہیں گے جس سے کہ آپ لوگوں کو شہاب کی پلپل کی خبر ملتی رہے بس آپ لوگ ہمارے چینل کو پیار دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں جس سے کہ شہاب تک کرنٹ لوکیشن پہنچتی ہوئی نظر آئے کیونکہ آج کا لوگ شہاب تک شہاب کو لے کر کے غلط طرح سے انفورمیشن پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں